بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سب کے ساتھ بہت زبادہ قسم کے ٹاکوز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میک کروں گی آپ سب کو میرے ریسپی اچھی لگے اگر آپ سب کو میرے ریسپی اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹاکوز بہت مزیگے بنتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک بول بندگو بھی لیا ہے ایک بول کپسکم لیا ہے ادر لیسن کا پیس لیا ہے ٹوماتو کیچپ لیا ہے ٹین سو پرساس گرام چکن لیا ہے چکن میں نے بڑی بیپ کیوز میں کٹا ہے اور ساتھ میری ہنکٹ سوز بنائی ہے خود اور میں اس کی ریسپی بھی آپ سب سے اسی میں شیئر کروں گے اب میں چکن کو میگنیٹ کرتی ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے تقریباً دو چم مچ ادر لیسن کا پیسٹ اور ایک چم مچ دکا مسالہ اب میں اس میں ایک چم مچ نمک ایڈ کروں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے گروڑن ہی نمک ایڈ کیجئے اب میں سب کو اچھے طرح میس کرتی ہوں آپ اگر مینگنیٹ نہیں بھی کرنا چاہتے تو کوئی مسلا نہیں یا میں نے مینگنیٹ کر لیا ہے تقریباً اب اس کو درس منٹ ایسی چھوکتے ہیں اب میں ٹاکو کے شل بناوں گی اور یہ شل بازار سے بھی رسانی سے مل جائیں گے لیکن میں آج آپ کو اس کو گھر میں بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی یہ بہت ایسی لی بن جاتے ہیں یہ شل بھی ٹاکو اس کے سب سے پہلے میں نے تین کپ میدہ لیا ہے اور ساتھی میں اس میں قریباً آلہ چاہے کے چمچ سے بھی تھوڑا کام نمہ ڈال رہی ہوں اور تقریباً ایک چمچ کے قریب میں اس میں اوینڈ آگوں گے اور یہ جو میں نے پانی لیا ہے یہ گنگونا واتر ہے گنگونا زیادہ گرم نہیں رہا جائے ٹھڑڑا یہ نورمال ہمارا گرم پانی ہے اب میں اس پہ پانی ڈالتیوں اور اس کو آسطہ آسطہ گھونتے ہیں تھاکو شیل بنانے کے لیے میری ڈوڑ ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے ابھی اس کو گون لیا ہے اور تقریباً میں اس کو بیس سا پچیس منٹ اس کو کور کر کر رکھوں گی اس کے بعد اس کے شیل بناؤں گے اب میں کڑائی میں تقریباً چارج امارچ اویل ایڈ کروں گی اس کے بعد مینگنٹ کیا ہوا چکن جو رکھا ہوا ہے اس کو میں اس میں فرائی کروں گی تقریباً چھ سا سات منٹ چکن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو فرائی کروں گی نورمال فلیم پہ زیادہ تیز فلیم پہ نہیں تیز فلیم پہ چکن ہمارا کک تو ہو جائے گا مگر اس کا ذائقہ اتنا چھا نہیں آئے گا اس کو میں اس کو لائٹ اور آسطہ آج پہ ہی اور اس کے بعد اس میں میں آدھا کپ پانی بھی ڈال دوں گی فرائی کے دورانے تاکہ یہ ہمارا چکرہ گال جائے اب میں اس میں آدھا کپ پانی آٹ کروں اور اچھے در چمل سے لاؤں گی اور پھر اس کو کور کر کے تقریباً چھ سا سات منٹ کے لیے رکھ دوں گی ڈال دوں گی ڈال دوں گی اپنا اس میں تین جھم ماشر ٹوم کچپ اٹھا کھ رہی اگر ٹوم کچپ ہیں تو آپ پیا سوس بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں کے چھتے ہیں اس میں شملہ میٹ چیٹ کر رہی ہوں شملہ میٹ چکن میں ہمیشہ لازمیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری کب ہوجاتی ہے اس لئے جب بھی آپ ایسی کو سبزر بنایا ہے جس میں چکن اور شملہ میٹ کا استعمال ہو تو اس کو کوشش کریں کہ جو کیپسکا میں اس کو سب سے لاسٹ میں ہی ڈالیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری کب ہوجاتی ہے اب میں اسے کور کرتے رکھ رہی ہوں تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لئے دیکھیں ہماری کیپسکم بلکل ریڈی ہو چکی ہے ٹاکوس کے شل کے لئے جو میں نے دوہ بنائی تھی میدے کی وہ دیکھیں کتنی اچھی بن چکی ہے کتنی سوفٹ اور یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس کے چھوٹ چھوٹے پیڑے بناوں گے اب میں اسے چھوٹ چھوٹے چکڑوں میں کارتی ہوں میں اس کے تقریباً چھے شل بناوں گے اس میں دارت مانے رہی اور اسے ہماری بہت اچھے پور ہوم میٹ شیل بنیں گے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ تمام شیل کے جو سائز ہوں گے جو روٹی کے سائز ہوگا وہ ایک جیسا ہی ہونا چاہیے بڑا چھوٹا نہ ہو موسیقی 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 ٹاکو کے شیل کے لیے میری چپاتی ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے تاوے پہ کچھا پکا ہی پکا ہوں گے ہمارا گرہ ہو چکے آپ دو میں اس میں جو میں نے چھوٹی سے چپاتی بنائی ہے ٹاکو سا تھوڑا سا اس کو بڑھا کروں گے ہاتھوں سے اور اس کو بڑھا دیں اس کو بس کچھا پکا ہی پکا ہی پکانا ہے زیادہ نہیں کوپ کرنا اور اس کو پورا ہی ایسے ریپیڈ دینا ہے چھے ٹاکو شیلز ریڈی ہو چکے ہیں اب میں انہیں ڈیپ رائی کروں گے کڑھائی میں اور ہمھیں فرائی کر رہے تو ہم نے یہ چیز دیکھنایا ہے کہ یہ ہمارے شیلز نہیں کھولے نیجے کیا وہ شیلز ریز کریں جانسے ہی کھولنا نہیں ہے کیونکہ یہ کھول دیں گے تو بہت مسکیت سو لگے اس کو جب بھی فرائی کرنا ہے ودوا ہے یہاں سے دوائیں تاکہ یہ ہمارے کھولے نہیں ہی پہنے ہی ایسے ہی دیپ فرائی ہوں جیسے میں نے اس کو فرائی کر رہی ہوں اس کو کھولنے نہیں دینا اور اس کو بہت زیادہ آہستہ آگ پہ ہی فرائی کرنا ہے زیادہ تیز آن پہ اس کو بلکل فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ جل جائیں گے زیادہ ہمارے کتنے اچھے فرائی ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ہنکر سوس بنائے کا طریقہ سکھاتے ہوں سب سے پہلے میں نے دہین ہی ہے دہین کو ململ کے کپڑے میں نیچوڑا ہے اس کا سارا پانی اس کو چھ گھنٹوں کے لیے ململ کے کپڑے میں ڈال کر رکھا تھا اس کا سارا پانی خوشک ہو چکے ہیں بلکہ یہ درائی ہو چکے ہیں دہین اب میں اس میں نیمی زیاد کروں گے یہ دو چھ مچ میونیز لی ہے اب میں اس میں دہین میں اٹ کروں گے اس میں میں دو چھ مچ میونیز دالی ہے اور اس کو ہنکر سوس بھی بولتے ہیں اور اس کو ویڈ سوس بھی بولتے ہیں آپ اس کو لیڈ میں آسانی سے بنائیں یہ بہت آفانی سے بنی جاتی ہے دہین کو ململ کے کپڑے میں ڈالیں اس کا پانی نکالیں اور پھر اس میں میونیز اٹ کریں ہماری ہنکر سوس یا ویڈ سوس کے آرے ہیں ہماری ویڈ سوس ویڈ سوس ریڈ ہو چکی ہے اب میں اس میں فیلنگ کرتی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ہماری ویڈ سوز اپیزہ سوس بھی کچھ تمام کر سکتے ہیں درین شاوز یہ چکنی کھڑی دن میں ہی اور ملتا 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 ملتا